کچھ عرصے پہلے ہمارے ہاں نعرے چلتے رہے میری مرزی میری مرزی کے میں ایک عصہ بیان بھی نہیں کر رہا اس کا تو ہماری تو یہی گلتارش ہے کہ مرزی میری نہیں مرزی میرے رب کی چلے گی یہ وجود میرے رب کا عطا کردہ ہے یہ امانت ہے میرے پاس اس پر مرزی اسی کی چلنی چاہیے اللہ تعالی نے تین مرتبہ قرآن میں فرمایا ان الحکم الا للہ حکم کو اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ حجرات کے آغاز میں لا تقدم بین ایدی اللہ و رسولی اپنے معاملات کو اللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھاؤ معاشرتی معاملات میں شریعت نے پردے کے حوالے سے حجاب کے حوالے سے احکامات دیئے ہیں نکاح کا پاکیزہ بندن عطا فرمایا ہے مرد اور عورت کے آزاد اختلاعات سے منع فرمایا ہے اور زنا کی روک تھام کے لئے احکامات عطا فرمایا ہیں متعین فرمایا زنا کے ارتکا پر سخترین سزائیں نافذ کرنے کا حکم بھی دیا ہے نکاح کے عمل کو شریعت نے بڑا آسان بنایا ہے زوجین کا تعلق مصبوط بھی ہو اور دونوں کی توجہ ایک دوسری کی طرف رہے اس کا بھی حکم دیا یہ بڑی پاکیزہ تعلیمات ہیں جو ربے کا اینات نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سب کو عطا فرمائی لیکن جب انسان رب کی عطا کردہ جو کہ خالق ہے اس کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے تو اپنے پیر پر خود ہی کوئی ہارا مار رہا ہوتا ہے ابھی کوئی خبر چلی زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جا رہے کہ ایک گھرانہ جو کہ خاصا بڑا گھرانہ ہے اس گھرانے کی دو خواتین نے جا کر ایک اور گھرانے کی دو خواتین کے خلاف اخدام کر ڈالا اور سنا ہے واللہ علم کہ اس کی کوئی ویڈیو بھی وائرل کر دی گئی ہے تو بھائی اگر وہ نعرے چلتے رہیں کہ میری مرضی میری مرضی تو پھر کرنے دیں لیکن ظہری بات ہے ذرا بھی اندر رمق ہوگی ذرا بھی فطرہ سلامت ہوگی کم سے کم مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا ان اقدار کا کہیں گھٹی میں کوئی ذکر موجود ہوگا کوئی بیچ پڑا ہوگا تم اس کو گوارہ نہیں کر سکتے ایک بیوی کبھی گوارہ نہیں کرے گی کہ اس کے شوہر کا کسی اور غیر عورت سے تعلق قائم ہو گوارہ ہی نہیں کر سکتی شریعت بھی تعلیم ہمیں عطا فرماتی ہے مگر ہمیں تو اسوص اس بات پر ہے کہ شریعت کی تعلیمات کا جب بیان ہو تو کچھ لوگ لبرلز قسم کے لوگ اور سیکلر مائنڈٹ قسم کے لوگ مذہاں خوڑانا شروع کر دیتے اور مرضی مرضی کے نعرے لگاتے ہیں اب یہ شاخصانہ سامنے آیا اور کلھاڑے پیر پہ لگنا شروع ہوئے اپنے ہی نگاہوں کے سامنے نتائج آ رہے ہیں تو سب نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے وہ لوگ جو کل بڑا آگے بڑھ بڑھ کر مرضی 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 کے نعرے لگاتے تھے تو آج کسی نے اپنی مرضی اختیار کرنا چاہی اور اس کے نتیجے میں کسی کو برا لگا تو آج لب کشائی کیوں نہیں ہو رہی بات کیوں نہیں بیان کی جا رہی لوٹ کے بدھو گھر پر ہی آئیں گے بھائی آجاؤ پلٹ کر آجاؤ اپنے رب کی طرف آجاؤ اس کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کی طرف آجاؤ یہ تو اتنا ہی بڑے گھرانے کا ایک معاملہ سامنے آ گیا ہم کسی کے گھر کے بارے میں کوئی ذاتیات پر بات کرنا نہیں چاہیں گے سب کی بہنیں بیٹیاں ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں اس قوم کی بہنیں بیٹیاں ہیں ہم سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور یہی پیغام ہم پہنچانا چاہتے کہ ہم سب اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کی طرف لوٹیں عفت کی طرف پاک نامنی کی طرف نکاح کے پاکیزہ بندھن کی طرف عورت اور مرد کا آزاد اختلاط نہیں ہونا چاہیے یہ نکاح کے بندھن کے بغیر تعلقات اس کی ممانعت شریعت نے کی ہے ہمیں بھی اس حکم کو ماننا چاہیے اور عفت اور پاکیزگی والا معاشرہ پروان چڑھانا چاہیے اور مرضی مرضی میری نہیں مرضی میرے رب کی چلے گی رب کی مرضی میری مرضی نہیں یہ ہمارا پیغام ہے کیا اچھا ہو کہ ہم اسی پیغام کی طرف لوٹے تو ہمارے گھرانے بھی عفت اور پاک دامنی اختیار کرنے والے ہوں گے اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ پاکیزہ ہوں گی اور میری مرضی میری مرضی it's my style it's my choice اسی پہ چلیں گے تو معاف کیجئے گا کہ یہ کچھ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں نجانے کتنا بڑا بم تیار ہے پھٹنے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی ہماری حیاء کی ہمارے گھرانوں کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے